السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست و امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل آئیمہ اور علماء و مدرسین کی خودکشی کے بڑھتے واقعات مساجد کے صدور اور مدارس کے نظمہ کے لیے لمحے فکریہ آج میرا دل درد سے فٹ گیا جب چھپرا بیہار کے ایک امام کی چھت سے لٹکتی ہوئی ناش دیکھا اور مزید دل تہلا دینے والی بات یہ تھی کہ امام صاحب خود اپنا موبائل لکھ کر ویڈیو بنا رہے تھے افسوس صد افسوس یقینا خودکشی ایک عظیم جرم اور گناہ کبیرہ ہے اور کسی بھی مجبوری کی حالت میں شریعت متاہرہ اس قسم کے اقدامات کی اجازت نہیں دیتی مگر یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ آخر وہ قوم سے مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے قوم کا مقدس طبقہ اور ملت اسلامیہ کی دینی رہبری کرنے والے گروہ مساجد کے عیمہ اور مدارس کے معلمین اس قسم کے واقعات کا ارتکاب کر رہے ہیں وجوہات پر کوئی کیوں گور نہیں کرتا ان کے مسائل کو حل کرنے کے لئے کوئی جماعت اور تنظیم آگے کیوں نہیں آتی یہ سچ ہے کہ دوہزار انیس میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی وبا اور مہاماری کے بعد عام لوگ بھی اس جرم کے مرتقی بنے اور تجار بھی معاشی بہران کے شکار ہوئے مگر ہر طبقہ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا آگے بڑھ گیا مگر علماء اکرام اور مساجد کے عیمہ اور مدارس کے معلمین و مدارسین آج بھی اپنی اسی معمولی تنخواہ اور قدر کفاب سے بھی کم مشاہروں میں گزر بسر کر رہے ہیں سالے گجشتہ بیسیوں ایسے واقعہ درونما ہو چکے ہیں یوپی بیہار کے علاوہ بعض دیگر ریاستوں میں بھی علماء نے معاشی مجبوری اور قلت وسائل کے ویسے اقدام خوشی کی ہے اب دوہزار چوبیس کا یہ پہلا واقعہ سامنے آیا ہے اللہ پاک حفاظت فرمائیں راکم الحروف نے لوگ ڈاؤن کے ایام میں ایک مضمون اسی عنوان سے تحریر کیا تھا جس کے بعد شہر نظام آباد کے بعد مساجد کے صدور اور اطراف و جوانب کے علاقے سے علماء اکرام و عیمہ ایزام نے اس توجہ دہانی پر شکریہ آدھا کیا اور پورے دو سال امام خطیب صاحب کے ماہانہ راشن کی ذمہ داری قبول کرنے کا وعدہ کیا اور نبھایا بھی بلکہ شہر حیدر آباد کے ایک مسجد والوں نے تو اس توجہ دہانی کے بعد امام صاحب کے تنخواہ میں پانچ ہزار روپے کا اضافہ کیا میں ایسے صدور کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں اور مزید برکت کی دعا کرتا ہوں لیکن ایک دوسرا رخ یہ بھی سامنے آیا کہ بیہار کے اس عالم دین نے خودکشی کی اسی دن شہر نظام آباد سے پچاس کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک منڈل سے حافظ صاحب جو مقامی مسجد کے امام بھی ہیں بذری فون مجھ سے اپنا درد سنایا کہ میں گجشتہ دس سال سے امامت کی خدمت انجام دے رہا ہوں مگر ابھی تک میری تنخواہ صرف نو ہزار روپے ہے بارہہ مسجد والو سعید میں کفایت کا شکواہ بھی کیا اضافہ تنخواہ کے لیے بار بار گزارشیں بھی کی درخواستیں بھی مگر کوئی جواب نہ ملا بلاخر میں سوچ رہا ہوں کہ شہر آ کر روزانہ کچھ کام کرلوں اور یومیاں مزدوری حاصل کر کے واپس چلا جاؤں نیز اسی حافظ مذکور نے بتایا کہ ہمارے شہر کے ایک اور عالم دین جو مفتی بھی ہیں مگر ان کو بھی خاطر خواہ مشاہرانہ ملنے سے وہ بھی روزانہ شہر نظام آباد آ کر کسی مدرسے میں جزو وقتی پڑھاتے ہیں اور اثر تک اپنے مقام پر واپس پہنچ جاتے ہیں الامان الحفیظ کیا مجاہدہ ہوگا کہ محض اپنی دنیاوی ضروریات اور بی بی بچوں کی دیکھ ریک اور حقوق کی ادائیگی و تلاش معاش کے لیے اتنا طویل سفر راستوں کے حادثات کا خطرہ رہنے کے باوجود روزانہ پچاس کلومیٹر آنا جانا اور پھر مقام پر امامت ولی خدمت انجام دینے اللہ افکبر میرے تو رنگٹے کھڑے ہوگئے کہ کیا مشکت کر رہے ہیں یہ نائبین رسول میرا مددہ بس اتنا ہے کہ خدا راپ نے اپنے علاقوں کے علماء و ایماء و مدرسین کی قدر کریں ان کو یو زائے ہونے سے بچائیں مساجد کمیٹیوں کے صدور اور مدرسوں کے نظمہ ذرا توجہ دیں اور حسب گنجائش ضرور مشاہرات میں اضافہ کی فکر کریں رقم رکھ کر کیا کریں گے کس کو بتائیں گے جب اپنا امام اپنی خواہشات نہیں بلکہ ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے دردر فر رہا ہے اور اگر گنجائش نہ بھی ہو تو آپ ذمہ داران کچھ مناسب بندوبست کریں باہمی مشاورت سے کوئی ایسا حل تلاش کریں کہ امام اور مدرس کی عزت نفس بھی باقی رہے اور ذمہ داران کا وقار بھی آخر یہ مشاہدہ تو ہمارا ہے ہی کہ مساجد کے صدور سب آلہ سے آلہ زندگی بسر کرنے والے ہیں ان کی اولاد بھی پڑھ لکھ کر قابل بنے اور لاکھ روپے ملک و بیرون ملک جا کر کماتے ہیں مگر پھر بھی ان کو آمدنی و تنخواہ کے ناکافی ہونے کی شکایت رہتی ہے اور اپنے اسی امام سے دعائیں بھی کرواتے ہیں کہ میرے بچے کو فلا کمپنی میں ایک لاکھ روپے مہانہ سیرلی مل رہی ہے ذرا دعا کریں کہ فلا کمپنی میں جو مل جائے کیونکہ وہاں میرے بچے کی تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے ڈیرڈ لاکھ مہانہ سیرلی کا آفر ہے وغیرہ وغیرہ پھر یہی صدور اپنے دس پندرہ ہزار پابندی کے ساتھ سردی گرمی اور بارش کی پرواہ کے بغیر نماز پڑھانے والے امام کے سلسلے میں کیوں نہیں سوچتے مدارس کے نظمات تو پھر بھی واقعی مجاہدات و ریاضات کے دور سے گزر کر احسائش والی زندگی گزارتے ہیں اللہ ما شاء اللہ جن کو بنا کسی محنت و مجاہدے کے وراثت میں مدارس کی مسند نظام مل جاتی ہے ان کے علاوہ قابلین نے مجاہدات کی زندگی گزاری ہوگی مجھے اس سے انکار نہیں بہر خیب مدارس کے نظمات اور مساجد کے صدور اپنی جان کو مشکت میں ڈالنے والے امام اکرام و مدرسین کے لئے راحت رسانی کا سامان فراہم کریں تاکہ وہ بھی خوب دل جمعیہ اور اتمنان قلبی کے ساتھ ملت کے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے رہیں اور عام مسلمانوں کی عظیم الشان عبادت نمازوں کو پورے خلوص کے ساتھ پڑھانے کا فریضان جان دیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کو توفیق فہم و عمل نصیب فرمائے آمین استحریر کو لکھنے والے ہیں عبدالقیوم شاکر القاسمی جنرل سگریٹری جمعیت علماء امام و خطیب مسجد اسلامیہ نظام عبادت لنگانہ اب آپ حضرات کا استحریر کے مطالق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ